مووی کے شروع میں کلٹن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس مووی کا مین کریکٹر ہوتا ہے اور جب وہ میکسیکو کے ایک میوزم کے اندر داخل ہوتا ہے تو لفٹ میں چڑھتے ہی مافیا کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وہ ان دونوں کو مار دیتا ہے اور جب اوپر جاگر لفٹ کا دروازہ کل جاتا ہے تو ہمیشہ کی طرح گینگ کے بہت سے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں لیکن کلٹن ان سب کو مار کر آگے بڑھ جاتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گینگ نے کلٹن کی بانجی کو اغوا کیا ہے جس کا نام ایلی ہے کلٹن یہاں ایک کمرے میں آ جاتا ہے جہاں گینگ کا لیڈر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کلٹن اس کی تمام ساتھیوں کو مار کر اسے ایک لڑکی کی تصویر دکھاتا ہے اور اسے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ نہیں بتائے گا کہ یہ لڑکی کہاں ہیں جو اس کی بھی وہی آلت ہوگی جو اس کی ساتھیوں کا ہوا تھا اور وہ آدمی کلٹن کو اس کمرے میں لے جاتا ہے جہاں انہوں نے لڑکی کو رکھا ہوتا ہے جب کلٹن اپنی بانجی کو دیکھ لیتا ہے تو اس آدمی کو کمرے سے باہر لے جا کر اسے بھی مار دیتا ہے لیکن تب تک وہاں میوزیوم کی سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ بھی کلٹن کے سامنے ٹھیک نہیں پاتے اور وہ ایلی کو بچانے کے لیے واپس کمرے میں جا کر اسے کور لیتا ہے اور ایک یو ایس بی ٹریف بھی اٹھا لیتا ہے جس میں اس گینگ کے بہت سے خفیہ معلومات ہوتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ میوزیوم سے نکل جاتے ہیں یہاں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں بارڈر کراس کر کے امریکہ واپس جاتے ہیں اور ایلی اس کی جان بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کلٹن سے پوچھتی ہے کہ وہ گینگ میمبرز مجھ سے کیا چاہتے تھے تو کلٹن اسے بتاتا ہے کہ یہ سوال تمہارے سوتے لے باپ سے بنتا ہے کیونکہ میکسیکو کے اندر ان کے ساتھ جو بھی ہوا ان کی وجہ وہی ہے اور یہاں اس گینگ لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کرسیا ہوتا ہے جو اپنے بتیجے کی آخری رسومات ادا کر رہا تھا جسے کلٹن نے مارا تھا کرسیا بہت غصے میں ہوتا ہے اور کراوس کو آرڈر دیتا ہے کہ کسی طرح وہ اسے کلٹن کا سر لا کر دے اور یہاں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ایلی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں ایلی کی ماں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں دراصل ایلی کی ماں کلٹن کی بین ہوتی ہے لیکن جب اس کی بین نے مارک سے شادی کی ہوتی ہے تو کلٹن اس سے الگ رینے لگتا ہے کیونکہ مارک ایک گینگسٹر ہوتا ہے اور کلٹن اپنی بین کو بتاتا ہے کہ وہ گینگ ممبرز کسی بھی وقت یہاں پہنچ کر ان دونوں کو مار دیں گے اس لئے ان دونوں کو کسی سیف جگہ چلا جانا چاہیے اور یہاں میں ایک پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کلسر ہوتا ہے جو ایک کرپٹ پولیس مین ہے اور وہ کرسیا کے لئے کام کرتا ہے اور اب دکھایا جاتا ہے کہ کرسیا اس پولیس آفیسر کو کال کر کے اسے بتاتا ہے کہ کسی طرح وہ کلٹن کو ڈون کر اسے مار دے لیکن جب کرسیا اسے کلٹن کی پکچر سینڈ کرتا ہے تو کلسر اسے بتاتا ہے کہ دراصل یہ ایک بہترین اور بہادر فوجی ہے جسے کسی وجہ سے فوج سے نکال دیا گیا ہے پہ کرسیا اپنا ارادہ نہیں بدلتا اور وہ اس پولیس آفیسر کو بتاتا ہے کہ کسی طرح وہ اسی وقت ایلی کے گھر جا کر کلٹن کا پتہ لگا کر اسے ختم کر دے اور اگلے سینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلی اور اس کی ماں اس جگہ سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور کلٹن بار کی طرف کھڑکی سے نظر رکھے ہیں اور یہاں کرسیا کا گینگ بھی ان کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے اور جب وہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی وہاں مارک آ جاتا ہے اور وہ ایلی کی ماں کو بتاتا ہے کہ ایلی کو بچانے کے چکر میں اس کے بائی نے کرسیا کے بتیجے کو مار دیا ہے اور اب کرسیا اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا ہے اور اب مارک اپنی وائف کو اس کے ساتھ جانے کو کہتا ہے لیکن کلٹن اسے منع کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ان سب کی وجہ تم ہو تمہارے ساتھ اب یہ دونوں نہیں جائیں گے اور جب وہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو وہ ایک پولیس کی کار اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں اور کلٹن اپنی بہن کو بتا دیتا ہے کہ پولیس کو کرسیا نے ان کے پیچھے بجوائے تاکہ وہ کلٹن کو ڈونڈ سکیں اس لئے کلٹن اندر جا کر چھپ جاتا ہے پولیس وہاں آ کر کلٹن کی بہن سے بات کرتی ہے اور جب وہ مارک کو وہاں دیکھتے ہیں تو اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور پولیس آفیسر اہلی کی ماں سے کلٹن کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے سالوں سے کلٹن کو نہیں دیکھا کیونکہ مارک سے شادی کی وجہ سے کلٹن اسے ناراض ہو گیا تھا لیکن پولیس کو شک ہوتا ہے کہ کلٹن یہی گھر کے اندر موجود ہے اس لئے وہ کلٹن کو باہر آ کر اپنی گرفتاری دینے کو بولتا ہے لیکن کلٹن کوئی رسپونس نہیں دیتا تو وہ آفیسر پولیس کے دو آفیسر کو اندر بیجتا ہے لیکن کلٹن پولیس والوں سے ان کی گن چین کر وہاں سے باگ جاتا ہے اور پولیس کی گاڑی بھی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور رستے میں جب وہ کلٹن کو چیز کرتے ہیں تو اس کی گاڑی کو ٹکر مار کر روک لیتے ہیں لیکن جب وہ آفیسر کلٹن کو پکڑنے جاتے ہیں تو سرپرائز لی کلٹن وہاں موجود نہیں ہوتا اور یہاں کرسیا اپنے گینگ کے ساتھ ایلی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پولیس آفیسر اسے بتاتا ہے کہ کلٹن یہاں سے نکل کر باگ گیا ہے لیکن اس نے اس کے پیچھے دو آفیسر بجوا دیا ہے تو کرسیا اسے بولتا ہے کہ اس کے لئے دو جوان کافی نہیں ہیں اور وہ اپنے بتیجے کروس کو کلٹن کے پیچھے جانے کو کہتا ہے اور یہاں مار کرسیا سے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن کرسیا اسے بولتا ہے کہ ہمارے گینگ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے جس سے ایلی اور اس کی ماں بہت در جاتی ہیں اور کرسیا ایلی کی مام کے پاس جا کر اسے یویس بی فریش ڈریف کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن وہ بتاتی ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس ابھی تک کلٹن کو ڈون رہی ہوتی ہے اور تب ہی کلٹن ایک پولیس مین کو پکڑ کر اسے گرا دیتا ہے اور تب کلٹن ایسا کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں گینگسٹرز آ جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جسے ایک پولیس آفیسر کو گولی لگ جاتی ہے اور کلٹن اپنا بندوق اٹھا اگر دوسرے پولیس مین کو بچا لیتا ہے اور یہاں کراس کلٹن کو آفر کرتا ہے کہ اگر وہ یویس بی اس کے حوالے کر دے تو وہ اسے وہاں سے جان نہیں دیں گے لیکن کلٹن مقابلہ کر کے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کراس کے ساتھی کو مار کر آگے بڑھنے لگتا ہے کراس کلٹن پر فائر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کے درمیان ہینٹو اینٹ فائر شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں کلٹن کراس کو بھی مار دیتا ہے اور اب یہاں واپس کرسیا کو دکھایا جاتا ہے جوہلی اور اس کی ماں کو ان کے گر میں باندھ کر کراس سے کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کراس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو کسیا سمجھ جاتا ہے کہ کلٹن نے کراس کو بھی مار دیا ہوتا ہے تو وہ اپنے اور ممبرز کو کلٹن کو مارنے کے لیے بیج دیتا ہے اور آفیسر سے کلٹن کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو آفیسر اسے بتاتا ہے کہ کلٹن ایک سولجر ہے اور وہ فوج سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے سینئرز کے آرڈرز پالو نہیں کی ہوتے لیکن وہاں ایلی کی ماں کسیا کو بتاتی ہے کہ ایراک میں کلٹن نے اس کی کمانڈر کے آرڈرز اس لیے نہیں مانے کیونکہ وہ معصوم لوگوں کی جان لینا نہیں چاہتا تھا اور اگر کلٹن ایسا کرتا تو ساری زندگی اسے معصوم لوگوں کے موت کا افسوس ہوتا اور یہاں پھر اسے کلٹن کو دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے دو گینگ ممبرز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کلٹن ان میں سے ایک کو گولی مار کر علاق کرتا ہے لیکن دوسرے کو زندہ چھوڑ کر اسے پوچھتا ہے کہ اس یویس بی میں کیا ہے جس کے پیچھے کرسیا اس طرح پڑا ہوا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس ڈرائیو میں گینگز کے کیش ٹرانزیکشن اور بہت ساری دوسری معلومات ہیں تو کلٹن اسے بھی مار کر اپنی بین کو بچانے کے لیے وہاں سے واپس ایلی کے گھر جانے لگتی ہے اور اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کسپر اپنے پولیس کے جوانوں کی فکر کر رہا تھا جنہیں اس نے کلٹن کے پیچھے بیجا ہوتا ہے وہ کرسیا کو بتاتا ہے کہ وہ مزید پولیس کو اس کے گینگ وار میں انوالو نہیں کرنا چاہتا پھر کرسیا اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی وائف اور اس کے بیٹے کو مار دے گا اگر اس نے اس کی ایلپ نہیں کی جسے کسپر ڈر جاتا ہے اور یہاں دکھایا جاتا ہے کلٹن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں موجود گارڈز کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے جب کرسیا کی نظر باہر اس کے آدمیوں کے ایک لاش پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کلٹن وہاں آ گیا ہے اور وہ اہلی اور اس کی ماں کو لے کر کلٹن کو بتاتا ہے کہ اگر وہ باہر نہیں آیا تو وہ ان دونوں کو مار دے گا جس سے کلٹن باہر آ جاتا ہے اور کرسیا اپنے ایک آدمی کو اس کی تلاشی لینے کے لیے بیجتا ہے تاکہ وہ اس یوز بی ٹرائف کو دیکھ سکے لیکن جب وہ آدمی کلٹن کے پاس جاتا ہے تو کلٹن اس پر عملہ کرتا ہے اور گیس سیلنڈر میں گولی مار کر وہاں دماغہ کرتا ہے جس سے کلٹن کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے اور گھر کے اندر جانے کے بعد گینگ میمبرز اور کلٹن کے بھی زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے کلٹن کی سسٹر بھی گن لے کر گینگ میمبرز کو مارنے لگتی ہے اور کلٹن اسے اوپر جا کر اہلی کے پاس جانے کو بولتا ہے جہاں اہلی پولیس کو کال کر رہی ہوتی ہے اور اس سین میں کسپر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ریڈیو پر اسے انفرمیشن ملتی ہے کہ اہلی پولیس سے اہلپ مانگ رہی ہوتی ہے یہاں اہلی کی ماں کو گولی لگتی ہے اور اہلی کے آج سے فون گر کر ٹوٹ جاتا ہے کلٹن ابھی بھی ماردار میں مصروف ہے اور کرسیا باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب کلٹن باہر آ کر اسے بھی گولی مار دے کیونکہ اس نے جتنے بھی آدمی بیجے تھے کلٹن ان پر باری پڑتا ہے اور آخر کار کرسیا خود اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور گھر کے اندر جا کر وہ کلٹن کو ایک اور آفر کرتا ہے کہ اگر کلٹن اسے وہ ڈرائیو دے دیتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جائے گا لیکن کلٹن انکار کرتا ہے اور اہلی اور اس کی ماں کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرتا ہے پر کرسیا اس کا یہ چال سمجھ لیتا ہے اور دو گینگ ممبرز کو اوپر چت کی طرف بجوا کر انہیں اہلی کو پکڑنے کو کہتا ہے لیکن کسی طرح اہلی اور اس کی ماں چت کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اچانک کرسیا بھی ان کے پیچھے وہاں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو گن پوائنٹ پر واپس آنے کو کہتا ہے تب ہی وہاں پولیس آفیسر کسپر آ کر کرسیا کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کے بیٹے کو مارنے کی دمکی دیتی اور اہلی کی ماں سے اس یو ایس بی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بتاتی ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور یہاں کلٹن باقی گینگ ممبرز کو مار دیتا ہے اور جب وہ باہر جاتا ہے تو کسپر کو اپنی بین کی طرف گن پوائنٹ کرتے دیکھ کر اسے شوٹ کرتا ہے لیکن گولی اس کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگ جاتی ہے کلٹن اس کے پاس جا کر اسے دو آپشن دیتا ہے کہ وہ خود کو خود ہی پولیس کے آوالے کر دے یا پھر موت قبول کر لے کسپر اپنے بیٹے اور بیوی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے وہ اپنے فیملی کے لیے بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہتا اس لیے وہ مرنا قبول کرتا ہے اور اب دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پولیس کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے جنہیں ایلی نکال کر کے بلائے ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچ جاتی کلچن وہ یو ایس بی اپنی بین کو دیکھ کر اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے پولیس کو کیا بتانا ہے اور خود ایک بائک لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے موسیقی